بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر نرندر موڈی نے ناکام دورہ امریکہ کا نزلہ سکھ کسانوں پر نکالنا شروع کر دیا ہے جو بائڈن کی جانب سے موڈی کو گاندھی کا فلسفہ یاد کروانے پر موڈی کی حکومت آپے سے باہر ہو گئی ہے اور اب بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس لیول پر بھارت کی اندرونی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے حالی اطلاع کے مطابق سکھ کسانوں پر سخت مظالم شروع کر دیے گئے ہیں یہاں تک کہ یو پی میں بی جے بی کے وزیروں نے احتجاج کرنے والے سکھوں پر گاڑی چڑھا کر انہیں قتل کر دیا ہے اور اب یہ مظاہریں پورے بھارت میں اب آگ کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں اور بھارتی مصنف خشفن سنگ کی یہ پیشنگوئی پورے ہونے کے قریب ہے کہ بھارت کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے خطرہ لائک ہو چکا ہے صورتحال آخر کے جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام گزشتہ ایک سال سے سکھوں کا جو مظاہرہ شروع ہوا تھا وہ اب پورے بھارت میں پھیلتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مودی کو سخت چیلنج کا سامنا کرنا پڑھا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ سکھوں کے خلاف دنگے فسادات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں سب سے پہلے آپ ایک کلپ ملائزہ کریں جس میں سکھوں کا لیڈر کہتا ہے کہ ہمیں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکی آ رہی ہیں کہ اگر تم نے یہ پروٹیس بند نہ کیا تو تمہارا حال انیس سو چوراسی سے زیادہ بتر ہوگا یعنی جس طرح انیس سو چوراسی میں سکھوں کا قتل عام کرنے کے لئے بلو اسٹار آپریشن شروع کیا گیا تھا اور سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے کئی سکھوں کو مارا گیا اب صورتحال اس سے بھی بتر ہونے کی دھمکی دی جا رہی ہے سرکشہ دہ جمعہ ہے انہیں کیا کہ تسی اگر چکالے چندے دکھائے ٹیپٹی سی ایم نو میرے سرسد یا چھتر چھتے کہ تسی انیس سو چراسی پول جاؤ یہ ستائی تریگ نو دا پیان ہے ہندیب دا ستائی تریگ نو دا آن ریکارڈ بیان ہے انہیں ستائی تریگ دے بعد آج جن تریگے وہ جو نے بیان دیتا سی ستائی نو وہ آج جنے کرم گا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سکھوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ مبینہ دھمکی ستائیس تاریخ کو دی گئی تھی یہ وہ وقت تھا جب نرندر مودی کا دورہ امریکہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا یہاں تک کہ جو بائیڈن نے مودی کو وائٹ ہاؤس پر ریسیف کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مودی کو ریسیف کرنے اپنے سیکٹری کو بھیج دیا تھا اور جو بائیڈن اور مودی کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں مودی کو اس نے وارننگ دی تھی کہ تمہارے ملک میں کسانوں اور اقلیتوں کے خلاف جو ظلم کیے جا رہے ہیں اس سے باز آو اور پھر وہاں گاندی کا فلسفہ مودی کو یاد کروا کر گویا اسے شٹ اپ کال بھی دی گئی تھی یعنی امریکہ میں مودی کا دورہ جیسے ہی ناکام ہوتا ہے تو اگلے ہی دن ستائیس تاریخ کو منسٹرز کی جانب سے دھمکی دی جاتی ہے کہ احتجاج اگر ختم نہ ہوا تو تمہارا حال انیس سو چوراسی سے بھی بتر ہوگا اس کے بعد یو پی کا منسٹر جس کا نام اجے مشرا ہے اس کا بیٹا اشیش مشرا گاڑیوں کا ایک کافلہ لے کر مظاہرے والی جگہ پہنچتا ہے جس میں بی جے پی کے دیگر ورکر بھی ہوتے ہیں اور وہ سیدھا گاڑی سکھوں کے اوپر چڑھا دیتا ہے جس کے نیچے کئی سکھ کسان دب کر حلاق ہو جاتے ہیں اس صورتحال کے بعد سکھ کسانوں اور بی جے پی کے ورکروں کے درمیان شدید تصادم شروع ہو جاتا ہے اور مزید کئی افراد اس تشدد میں مارے جاتے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک منسٹر اپنی گاڑی لے کر مظاہرین پر چڑھائی کر دیتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت میں عدم برداش خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے جس جگہ یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کا نام لکھمپور ہے جو لکھناؤ کے قریب ہے اور جیسے ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے تو یہ مظاہرے پورے بھارت میں پھیل جاتے ہیں یہاں تک کہ بھارتی پنجاب میں نفجو سنگھ صدو نے آزادی اور انقلاب کا نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے جسے حال ہی میں گرفتار کیا گیا ہے سکھ کمیونٹی میں شدید غم و غصہ اس وقت پھیلتا جا رہا ہے اور سکھوں کی جانب سے فیڈرل منسٹر عجے مشرہ کو عوضے سے ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن بی جے پی اسے فارغ کرنے کی بجائے اس کو ڈیفینڈ کرتی نظر آ رہی ہے واضح ہے کہ اس وقت یوپی میں یوگی عدد تیانات کی حکومت قائم ہے جو انتہائی انٹی مسلم انتہا پسند فاشس اور موڈی کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ اس شخص نے پولیس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بھی اجازت دے رکھی ہے اگر کوئی یوگی عدد تیانات کی حکومت کے خلاف مظاہرے کرتا ہے تو اسے دھر لیا جاتا ہے جس کی رہرسل 2019 میں کی گئی تھی جب یوپی میں مسلمانوں نے نرسی اور سی اے کے خلاف مظاہرے شروع کیے تو یوپی کے چیف منسٹر نے بدلہ لینے کا اعلان کیا اس کے بعد آر ایسس اور بجرنگ دل کے کارکنان پولیس کی آشرباز سے مسلمانوں کی بسیوں پر حملے کر دیتے ہیں ان کے گھروں کے دروازے توڑ کر ان کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر گھروں میں گھستے اور گھروں میں گھس کر تشدد کرتے اور جو بھی چیز انہیں ملتی اسے توڑ دیتے اور اس طرح یوپی کے مسلمانوں کو معاشی نقصان پہچا کر ان سے انتقام لینے کی کوشش کی گئی اس کے بعد اسی انتہا پسند شخص نے قانون پاس کروایا کہ کوئی بھی ریاست کی اجازت کے بغیر مذہب تبدیل نہیں کر سکتا اور پھر لف جہاد تبدیلی مذہب اور گاؤ رکشہ کے نام سے گھٹیا قوانین بھی متعارف کروائے تاکہ مسلمانوں کو کسی طرح دیوار سے لگایا جائے ناظرین اکرام جب سے مذہب بدلنے پر پابندی لگائی گئی اس کے بعد سے مسلم اسکولرز کے خلاف خفیہ آپریشن چل رہا ہے درجنوں مسلم اسکولرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے جن پر یہ الزام ہے کہ وہ ہندووں کو لالج دے کر مسلمان کرتے رہے اور خلیجی ممالک سے فنڈ لے کر ہندووں کو اسلام کی جانب راغب کرتے رہے تاکہ مسلمانوں کی عبادی بڑھائی جا سکے جس کی تازہ مثال مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری ہے جنہیں یوپی کی پولیس نے ہندووں کو مسلمان کرنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا یعنی اس وقت یوپی میں مسلمانوں پر بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور بدترین مظالم کی وجہ سے یہ بی جے پی اور ہندو انتہا پسندوں کی آنکھ کا تارہ بن چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مودی کو ریکلیز بھی کر سکتا ہے کیونکہ مسلمانوں اور اقلیتوں پر مظالم میں یہ مودی سے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مودی اور یوگی کے درمیان مقبولیت کا مقابلہ چل رہا ہے یعنی جو جتنا زیادہ ظلم ڈھائے گا اور انٹی مسلم اقدامات کرے گا وہی اگلی بازی مارے گا ناظرین اکرام جیسے وزیر عظی عمران خان نے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کو خبردار کیا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ظلم صرف مسلمانوں تک محدود رہے گا بلکہ اس کے بعد سکھوں اور عیسائیوں کا نمبر بھی لگنے جا رہا ہے اور اب بھارت کی صورتحال بتاتی ہے کہ عمران خان کی یہ پیشنگوئی پوری ہوتی جا رہی ہے لگتار ایک سال سے جاری سکھوں کے مظاہروں کے باوجود کسان مخالف بل واپس نہیں لیا جا رہا جو سکھوں کے معاشی قتل کے مترادف ہے اور اب سکھ مظاہرین کے خلاف دنگ فسادات کی تیاری کی جا رہی ہے حالی میں چھتیز گڑھ میں عیسائی پادری پر ہندو انتیا پسندوں نے حملہ کیا جس پر یہ الزام لگا گیا تھا کہ وہ ہندووں کو عیسائی بنانے کے مشن پر گامزن ہیں یعنی یہ عدم برداشت اب دیگر اقلیتوں کے خلاف بھی آیا ہوتا جا رہا ہے اور جو کچھ کشمیر اور آسام میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح بی جے پی اور آر ایس ایس نے پولیس کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور آسام کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کا چیف منسٹر یہ تک کہتا ہے کہ ہمیں آسام میں کسی صورت اسلام برداشت نہیں ہے اور مسلمانوں کو غیر قانونی بنگلہ دیشی قرار دے کر انہیں بنگلہ دیش واپس دھکیلنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور تمام مدرسے بند کر کے انہیں اسکول میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی فنڈنگ بھی بند کی جا چکی ہے جس کے بعد موہن بکوت سنگھ جو آر ایس ایس کا چیف ہے اس کا بیان آتا ہے کہ آسام میں مسلمانوں کی بڑتی آبادی ہندو راشتر کے لیے خطرہ ہے یہ آبادی تو انہوں نے پاکستان بنانے کے واسطے بڑھائی تھی یعنی اس طرح کے جلے بھلے بیانات دے کر ہندووں کے جذبات بھڑکا کر انہیں حملوں پر اکسایا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو بنگالی انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش سے آسام منتقل ہوئے وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہے یہ ان لوگ کے لیے پیغام ہے جو دو قومی نظریہ کی مخالفت کرتے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندو انتہا پسندوں نے اس پورے بر سغیر کو ہندو اور غیر ہندو میں تقسیم کر رکھا ہے اور جو بھی اقلیتوں کی حمایت میں ذرا سی بات کرتا ہے انہیں غدار یا پاکستانی ڈکلئر کر کے اسے دیوار سے لگانے کی باتیں کی جاتی ہیں اور اب صورتحال یہ کہ ان سے گاندی کا خاندان بھی برداشت نہیں ہو رہا حالی میں پریانکہ گاندی اور کانگریس کے کئی لیڈروں کو گرفتار کر کے نظر بند کیا جا رہا ہے جبکہ نفجوز سنگھ صدو جو پنجاب میں کانگریس کا جنرل سیکٹری تھا اسے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے جو کہ حال ہی میں چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی تھا کانگریس کی قیادت اسے بھارتی پنجاب کا چیف منسٹر بنانے جا رہی تھی لیکن نرندر موڈی اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نے نفجوز سنگھ صدو کو چیف منسٹر نہیں بننے دیا اور یہ اعتراض اٹھائے کہ نفجوز سنگھ صدو کے وزیر اعظم مران خان اور جنرل باجبہ سے اچھے تعلقات ہیں اس لئے بھارتی پنجاب کا چیف منسٹر بنانا انڈیا کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے جس کے بعد نفجوز سنگھ صدو نے کانگریس کے عوضے سے بھی استفاہ دے دیا ہے صدو کو یقین ہو چکا ہے کہ اسے راستے سے ہٹانے میں موڈی کا ہاتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ان دنوں نفجوز سنگھ صدو سڑکوں پر نکل چکے ہیں نرندر موڈی اور بی جے پی کے خلاف مزہروں کی قیادت کر رہے ہیں اور کسانوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے نفجوز سنگھ صدو کے اس اقدام سے موڈی سخت پریشان ہے کیونکہ صدو کی پنجاب میں کافی مقبولیت ہے اور اس کا سکھ کسانوں کے اتجاج کو سپورٹ کرنا اور موڈی کے خلاف کھڑا ہونا یہ بی جے پی کے لیے بڑا دچکہ ہے گئی وجہ ہے کہ اسے فوراں گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس گرفتاری نے سکھوں میں مزید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے سکھوں میں 1984 کی بغاوت کی یاد تازہ ہو رہی ہے کیونکہ بھارت کی ہندو انتیا پسند حکومت پوری ریاستی مشینری اور میڈیا کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہے جس نے ان کے اندر احساس محرومی مزید پیدا کر دیا ہے یعنی وہ آگ جو کشمیر میں لگائی گئی تھی وہ اب پورے بھارت کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے اور بھارتی مصنف خشون سنگھ جنہوں نے دی اینڈ آف انڈیا کے نام سے کتاب لکھی تھی ان کی یہ پیشن گوئی بھی پورے ہونے کے قریب ہے کہ انڈیا باہر سے نہیں بلکہ اندر کے حالات کی وجہ سے خاتمے کی جانب جا سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا ارگیر دنوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ